ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور بہت اچھی طرح اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے ہم نے بہت پہلے شروع کیا تھا پیئرسن آئیٹی فاؤنڈیشن سیریز فزکس سے کائنیمٹکس کے لیول ون کے قویشنز کو سالو کرنا جس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا چار یا پانچ پارٹس میں اور لیول ٹو کے قویشنز ہم نے نہیں کر رہا تھا تو کومنٹ سیکشن میں یہ لگا کومنٹ سیکشن سے کومنٹس کو پڑھ کر یہ لگا کہ آپ لوگوں کو بہت ضرور ہے لیول ٹو کے قویشنز کو بھی سالو کر کے دینے کی تو میں آج کوشش کروں گا کہ لیول ٹو کے اچھے خاصے قویشنز سالو کر دوں سارے تو آج نہیں کر پاؤں گا بہت کچھ قویشنز سالو کروں گا پھر نیکس پارٹ میں اور کچھ کر لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کے پاس الگ ایڈیشن ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ question number پہ کی بات کر رہے تو question number الگ ہو سکتا ہے لیکن question number جو بھی ہو میں question جب پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آیا جائے کہ کون سے question کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ level 2 کا first number ہے پول ہے show that for a body میں پڑھنا ہوں ایک بار show that for a body projected vertically up from the ground the distance traveled by it in the last second of its upward motion is a constant independent of its velocity وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے پھر نو بتا رہا ہوں question یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ مان لیتے ہیں u speed سے کسی چیز کو فیکتے ہیں یہ جب اوپر جا رہی ہوتی ہے تو یہ کچھ height پہ جائے گی ٹھیک ہے نا whatever the height ہے نا یہ جو last second مطلب یہاں سے مان لیتے ہیں کہ اتنا time میں اس کو کتنا لگا t seconds کتنا لگا یا t minus 1 seconds ٹھیک ہے نا t minus 1 second اور یہ n minus 1 second اور یہاں تک جو پورا time لگا وہ کتنا لگا t seconds مطلب یہ اگر یہ مان لیتے ہیں 10 second لگا یہ 10 second یہ 9 second تو 10 second میں جتنا distance travel کیا اور 9 second میں جتنا distance travel کیا 10 second اور 9 second والی distances کو اگر ہم اس کا difference دکھا لے تو آپ کو last second کا distance مل جائے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ last second میں جو distance travel ہوگا یہ جو distance ہوگا this یہ جو distance ہوگا یہ independent ہوگا کس کا اس کو ہم مان لیتے ہیں اس کو x مان لیتے ہیں یہ جو x ہوگا یہ independent ہوگا u کا x ہوگا independent of u یہی پروف کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیسے ہوگا آپ جانتے ہیں last second میں جو distance travelled ہوتا ہے اس کا formula کیا ہوتا ہے sn کا یہ displacement ہے basically u plus a over 2 2n minus 1 اگر اس کو آپ اچھے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرا کیا کریں motion کے سارے lectures کو دیکھ لیں اس میں میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا جب میں u speed سے فکا ٹھیک ہم کو last second کا نکالنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا بتائیے یہ ہو جائے گا ہمارا u minus a a کتنا g by 2 2n minus 1 اگر ہم کو x چاہیے تو x کیسے نکلے گا بتائیے x ہی تو ہے نا تو یہاں پہ u ہے ہمارا اور یہاں time میں نے t استعمال کیا ہے تو کوئی بات نہیں یہاں پہ tth کر دیتے ہیں یہاں n تھی آرینے دیتے ہیں یہاں پہ میں n لگ دے رہا ہوں اور یہاں پہ n لگ دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارا formula آ گیا تو یہ ہو جائے گا ہمارا u minus 2 to cancel g n minus 1 g stands for acceleration due to gravity a میں نے minus g لیا چونکہ u پر کو positive بھنا ہے تو نیچے کو negative ہوگا minus minus plus ہو جائے گا plus g by 2 اب آپ کو ایک formula پتا ہے v برابر کیا ہوتا ہے u plus a t میں اگر یہاں استعمال کروں یہاں سے یہاں تک تو کتنا distance travel کرا وہ بتائیے v ہوتا ہے zero ہو جائے گا u تو u speed a کتنا minus g اور time کتنا لگا ہے اس کو n لگا ہے یہاں سے یہاں تک کتنا time لگا ہے n that is minus u برابر minus g n that is u برابر g n یہاں پہ put کر دیتے ہیں تو جو s nth ہوگا وہ کیا ہو جائے گا g n minus g n plus g over 2 g n g n cancel g over 2 g کا value اگر aprox 10 لیں تو یہ کتنا ہو جائے گا 5 second that is last second میں جو time لگے گا اگر اب u speed سے fake رہے ہیں وہ u پہ depend نہ کر کے ہمیشہ کتنا آئے گا 5 second to last second میں جتنا distance travel کرے گا اس میں جو time لگے گا اس میں time کا value time duration کا value time interval کا value constant رہے گا کتنا رہے گا 5 second رہے گا that is independent of initial velocity جو میں نے یہاں سے proof کر کے دکھایا اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں s nth basically کیا ہوتا ہے بتائیے s n n seconds میں distance travel minus s n minus n minus 1 تک ٹھیک ہے n n minus 1 والا ہٹا دیں اگر پورا n seconds میں تو بچے گا s nth ٹھیک ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں تو میرے lectures کو دیکھیں وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ آپ کا i think سمجھ آیا ہوگا پھر آگے بڑھیں گے چلیے first ہو گیا question number second کی طرف بڑھتے ہیں نیا اول ایڈیشن میں numbering کا problem ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں question number two یہ کیا کر رہا ہے a ball is dropped from a tower of height 80 meter ایک ball ہے جس کو یہاں پہ drop کیا جا رہا ہے اور یہ height کتنی ہے بتائیے 80 meter at the same time another ball is projected horizontally from the tower same time میں ایک کو ایسے بھیکا گیا ایک کو ایسے فیکا گیا horizontally فیکا گیا لیکن ٹھیک ہے نا اور یہ ground میں ایسے ہاں کی گرے گا parabolic path ہوگا تو ایک ball ایسے ہاں فرسٹ والا ہے اور یہ سیکنڈ والا ہے find the time taken by both the balls to reach the ground اور جی کا ویلو بول ہے دس میٹر پر سیکنڈ اس کا دونوں بال کے لئے بات کرنی ہے پھر اس کی بارے ہم بات کرنے ہیں دیکھئے آپ جب ورٹیکل ڈائریکشن میں بات کریں تو ورٹیکل ساری باتیں کرنی پڑیں گی اور اگر ہرائزنڈل بات کریں تو ہرائزنڈل بات کرنی پڑیں گی تو دیکھئے فرسٹ ہو یا سیکنڈ ہو دونوں ہی ورٹیکل ڈسٹنس کتنا کور کرے گا اسی میٹر تو آپ کو فارملہ پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے v برابر u پلیس ایٹی s برابر ut پلیس ہاپ ایٹی سکوار کیا مانگیں بتائیں ٹائیم ٹیکن مانگیں ut پلیس ہاپ ایٹی سکوار تو ہم اگر v برابر u پلیس ایٹی لگیں تو کوئی فائدہ نہیں ہم کو ایس چاہیے تو ایس کیا ہو جائے گا اس اسی میٹر given ہے دونوں ہی condition میں ہم کون سا لے رہے ہیں ورٹیکل والا چاہیے فرسٹ کی بات کریں سیکنڈ کی بات کریں جو دونوں ہی ہوگا ورٹیکل displacement کتنا ہوگا اسی میٹر ہوگا کتنا ہوگا اسی ہوگا اسی ہوگا نیچے کو اگر ڈگیٹیو مانے تو ہم یہاں بھی مانے سے سیلک دیتے ہیں u initially اس کو کتنا اس ویلسٹی ہے بتائی تو ورٹیکلی اگر ہم horizontally چھوڑتے ہیں تو ورٹیکلی اس کا کمپوٹنٹ کتنا آئے گا 0 یاد رہے کہ کوئی ویکٹر کا 90 ڈگری میں جو کمپوٹنٹ ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے تو ہم ورٹیکل کمپوٹنٹ اگر سیکنڈ والے پارٹس سے نکالیں تو وہ بھی کیا آئے گا وہ 0 آئے گا بات سمجھا رہی ہے اور صرف اور صرف acceleration کدھر ہے بتائی نیچے کدھر ہے باڈی کو چھوڑنے کے بعد صرف اور صرف acceleration کدھر ہے نیچے کی طرف تو horizontally ہم لے ہی لے رہے ہیں سارا تو ایک کی بات کریں یا دو کی بات کریں دونوں کا ہی displacement کتنا ہوا مائنس اسی یو کتنا ہے بتائی یہ ورٹیکل یو ون لکا لیں یا ٹو کا لیں ون کا تو 0 ہے ہی ایسے ہم چھوڑ رہے ہیں اور 2 چونکہ horizontally چھوڑ رہے ہیں تو ورٹیکل ہی کتنا velocity بچا 0 چونکہ کسی بھی ویکٹر کا 90 ڈگری میں کمپوٹنٹ کتنا ہوتا ہے 0 تو 0 دونوں کی لئے into time نکالنا ہے پلس اے مائنس 10 لے لیتے ہیں into کیا ہوگا ٹی سکوئر یہ دو نکالنا ہے مائنس اسی برابر 0 مائنس دس بٹے تو پانچ ٹی سکوئر that is مائنس اسی برابر مائنس پانچ ٹی سکوئر پانچ اے پانچ مائنس سکوئر برابر سول ہے پلس مائنس 4 ہوگا بٹ صرف کیا لینا چاڑ لینا اس کا مطلب فرس کی بات کریں یا سیکنڈ کی بات کریں دونوں کی لئے time کتنا لگے گا چار سیکنڈ بات سمجھا رہی ہے اتار لیں 4 سیکنڈ سانسر ہوگا done سیکنڈ ہوگی ہمارا question number 3 کی بات کریں گے question number 3 کیا کہہ رہا ہے بتائیے a person travels the total distance in 2 parts in the ratio 2 is to 1 ایک آدمی ہے جو 2 parts میں distance travel کر رہا ہے 2 is to 1 ratio میں that is یہاں اگر 2 x ہوگا تو یہاں کتنا ہوگا x ہوگا کوئی بات نہیں with a constant speed of 30 kmph in the first part یہاں پہ کتنا kmph میں چل رہا ہے 30 kmph میں and 40 kmph in the second part second part میں کتنا میں چل رہا ہے 40 kmph میں question what will be the average speed of the journey مانگا ہے average speed پورے journey کی کیا ہوگی چلیے کوئی بات نہیں یہ question ہوگیا تو average speed کا فارمولا total distance آپ کو فارمولا پتا ہے speed برابر کیا ہوتا ہے distance بٹے time تو time برابر کیا ہوگا distance بٹے speed تو یہاں time کتنا لگ جائے گا بتائیے distance کتنا ہے 2x بٹے 30 یہاں کتنا time ہو جائے گا بتائیے x بٹے 40 average speed کا فارمولا کیا total distance traveled بٹے total time taken total distance covered کیا ٹو لنسے covered کتنا ہو جائے گا 2x plus x بٹے time کتنا 2x یہ 15 ہو جائے گا x بٹے 15 15 plus x بٹے 40 تو یہ کیا ہو جائے گا 3x x common 1 بٹے 15 plus 1 بٹے 40 x x cancel یہ ہو جائے گا 3 بٹے 1 بٹے 15 گناہ 40 LC ہم لیں ایسے کریں یہ بھی طریقہ آپ جان لیں اگر نہیں جانتے ہیں یہ ہو جائے گا 3 بٹے 15 گناہ 40 بٹے 40 45 45 ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 548 45 45 پچ پن تو یہ ہو جائے گا 15 یا 45 گناہ 8 بٹے جو آ جائے 8 32 36 بٹے 11 kilometer per hour that is 33 30 12 22 اس طرح سے جو بھی آئے گا دیکھ لئے گا 360 بٹے kilometer per hour اگر آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا کہیں پہ mistake ہو گیا غلطی ہو گئی ہوگی calculation پہ تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ڈوکی ڈن یہ آسان question تھا question number 3 ہو گیا question number 4 4 کیا کہہ رہا ہے بتائی ہے a balloon starts rising from the ground vertically upwards uniformly at the rate of 1 meter per second a balloon ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے 1 meter per second uniformly اس میں کوئی بھی پریورتن نہیں آ رہا ہے at the end of 4 seconds a body was released from the balloon یہ چلکے مان لیتے ہیں یہاں تک آیا 1 second کتنے ہی second کے بعد 4 seconds کے بعد اس کو چھوڑا گیا اور یہ یہاں سے ایک ہم نے release کرا کیا ایک پتھر release کیا at the end of 4 seconds ایک باڈی release کیا گیا from the balloon سے ایک باڈی release کیا گیا تو 1 meter per second میں یہاں پہ بھی چل رہا ہوگا یہاں سے کچھ بھی اگر release کریں گے تو وہ بھی کتنا meter per second میں چلے گا 1 meter per second میں جب release کریں گے تو اس وقت پتھر کی یا اس باڈی کی speed بھی کتنی ہوگی 1 meter per second 1 meter per second سے وہاں سے release ہوگی اوپر کی طرف جائے گی calculate the time taken by the released body to reach the ground یہاں سے جو ground ہے یہاں سے چل کے اسے اوپر جا کے نیچے جو آئے گی پورا ٹائم کتنا لگے گا تو پہلے یہ ٹائم نکال لیتے ہیں اوپر جا کے پھر نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک کی بات کریں اگر ایک اس کو میں نے دو لے لیا یہ دو اور یہ تین یہاں سے A سے کہاں گیا B میں B سے کہاں آیا پھر C میں C سے کہاں آیا دی میں مطلب ایسی ہی آئے گا اب میں بس اسے بنا رہا ہوں تو فرسٹ والی اگر بات کریں تو انیشیل سپیٹ کتنی ہے 1 میٹر پور سیکنڈ ٹائم کتنا لے گا V برابر U plus 80 finally کتنی ہو جائے گی 0 U کتنا ہے آپ کا 1 plus A کتنا ہے minus 10 ٹائم کتنا لے گا T تو کیا ہو جائے گا minus 1 برابر minus 10 T that is T برابر 10 0.1 سیکنڈ تو 2 میں کتنا ٹائم لے گا بتائیں اس میں بھی 0.1 سیکنڈ تیسرا نکالنے یہاں پہ آکے اس کی سپیٹ کتنی ہو جائے گی 1 میٹر پور سیکنڈ ٹھیک ہے اب بتائیں یہ تیسرا نکالنے کیلئے ہم کیا کریں گے U برابر minus 1 میٹر پور سیکنڈ تو آپ کو ٹائم چاہیے V برابر U plus 4 سیکنڈ تو 4 سیکنڈ میں کتنا میٹر ٹریول کیا ہوگا 4 میٹر ٹریول کیا ہوگا یہ 4 میٹر اس کا ڈسٹنس ہے تو S برابر U T plus half A T square S کتنا ہے بتائیے 4 U کتنا ہے minus 1 ٹائم نکالنا ہے اس کے بعد plus half minus 10 T square 2,5 10 تو یہ کیا ہو جائے گا 4 برابر minus T minus 5 T square یہ اس پار آئے گا 5 T square plus T minus 4 برابر 0 that is 5 T square plus 5 T minus 4 T minus 4 برابر 5 T common T plus 1 minus 4 T plus 1 برابر 0 that is یہ ہو جائے گا T plus 1 into 5 T minus 4 برابر 0 T plus 1 0 تو ہو نہیں سکتا چونکہ time T plus 1 برابر 0 تو T برابر minus 1 یہ possible نہیں ہے تو 5 T minus 4 برابر 0 that is T برابر کیا ہوگا 4 0.8 seconds تو total time جو لگے گا وہ کتنا ہو جائے گا total time آپ کا لگ جائے گا 0.1 plus 0.1 plus 0.8 that is 0.2 plus 0.8 that is 1 second لگے گا بات سمجھ آ رہی ہے تو answer آپ کا کیا ہوگا 1 second اُتار لیں ہو گیا question number four até question number five question number five kya kya raha bata ye a pendulum of length 28 cm a pendulum of length kitna hai bata ye 28 cm koji bat ne oscillate such that its spring makes an angle of 30 from the vertical when it is at one of the extreme positions question me bhol raha hai kya bhi extreme position me hota hai to angle kita bata hai 30 degree from the vertical from the vertical when it is at one of the find the ratio of the distance to the displacement of the bob of the pendulum when it moves from one extreme position to other ye yehaan se lekar yehaan jab aaye ga ek extreme aur ye bhi ho ga to ye kitna degree banae ga 30 degree yehaan se yehaan tak distance or displacement ka ratio maanga kya ho ga thik hai solve karene ki košish karete hai distance kitna ho ga 60 degree poora agar ghoom jata ek chakkar circle complete karete hai to kitna hoota to displacement bisected draw ki hai no ye r r to ye maan lete hai hummara theta hai aur ye bhi theta hai to ye r hai to ye r hai to aapko بتaya ho ga ye kya ho ga r ye ho jaya ga r sin theta aur ye bhi kya ho ga r sin theta to a se b tuk displacement joh ho ga woh kitna ho ga 2 r sin theta kya ho ga 2 r sin theta to yehaan joh displacement ka magnitude ho ga yeh بتaya hai aap jake dhek liege mei description mei ndalne ki koish kya ho ga wadna ab khoz saktay mera motion ke lecture mei distance displacement mei sari bata hi kya ho ga 2 r sin theta 2 r r kitna 28 sin theta yaha pere 30 degree yaha theta theta yaha kya 30 degree sin 30 sin 30 kya half hote cancel ho ga kitna 28 cm to ho jaya ga ratio joh ho ga ha ha mera woh jaya ga 88 bata 3 bata 28 to 88 bata 3 guna 28 86 86 ye ho jaya 44 ye 14 ye 7 or ye 22 that is answer ho jaya 22 bata 21 kitna answer ho jaya 22 ratio 21 samaj ja raha ho utar le hai question 5 ho gya ab question number 6 ki tariff hum log ravana ho te question number 6 kya kya raha 6 kya raha hai cannon fires a shell with a spear of 84 meter per second a cannon n joh 84 meter per second may kisiko fake raha thik kya na ye is tariff 84 meter per second me is go fake raha when the cannon is inclined at angle of 45 degree kitna degree 45 degree the horizontal distance covered is observed as 630 meter to kitna meter observe kar raha hai woh 630 meter aise ja ke aise aise hai but actual mein hum ko observe kar raha itna or r nikal na what is the percentage decrease in the horizontal distance observed due to air resistance air resistance ki wajay se kuch to horizontal distance kya kutna ghat kutna decrement nikal na to hurra dhalan ka formula kya bata u square sin 2 theta by g yari nikal na aata to aap nikal 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 u kitna bata yi 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 sine 2 into 45 degree divided by g g kitna 10 lel kitna lena sahih rahe 9.8 lena sahih rahe g yi 9.8 lel lel assign 2 into 40 90 degree 84 into 84 into 10 yi 9.8 ka point ھٹ ke or into 1 bata kya ho jay g 98 98 to 7 1 7 7 24 7 28 2 6 12 27 24 7 1 7 7 24 22 72 72 72 72 meter but aya kitna 630 meter is kya air resistance ki wajahe kam travel kia hooga to kya hooga decrement kitna hova bata 720 minus 630 0 12 13 19 90 is kya mtb 720 me pura 720 to kitna percent 100 percent to 90 me nikal na 100 bata 720 guna 90 kya ho jayega 3 3 9 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 2 0 8 12 8 8 9 10 12 5 9 10 10 10 20 10 10 20 10 20 10 1 ہونہ جی اتنا نہیں وہاں بارے پون پانچ پسنٹ کم ہو گیا اتار لیں چلیے آگے بڑھتے ہیں question number six ہمارا ہو گیا question number seven کی طرف روانہ ہوتے question number seven کیا کہہ رہا ہے question number seven کہہ رہا ہے a stone is drawn from a certain height on the earth and it takes 12 seconds to reach the ground تھوڑا سا روکیں آپ question number seven یہ کہہ a stone is drawn from a certain height on the earth and it takes 12 seconds to reach the ground if the same stone is drawn from the same height on the moon find the time that it will take to reach the surface of the moon اور گیون ہے اسے پتہ ہی ہو تم لوگ جی مون کیا ہوتا ہے 1 آور 6 جی اردھ یہ گیون ہے اور ساٹن ہائٹ سے اس کو چھوڑا جا رہا ہے 12 سکنڈ اس کو لگ رہا ہے مان لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک آنے میں کتنا سکنڈ لگ رہا ہے 12 سکنڈ اور فارمولا کیا ہوتا ہے بتا یہ v برابر u پلس 80 sorry اس کا استعمال کرے کے فائدہ نہیں s برابر کیا ہوتا ہے ut پلس half 80 سکوار s مان لیتے ہیں یہاں پہ height کتنی ہے h ہے ٹھیک ہے اور ut ut that is اگر اس کو چھوڑا جائے تو initially کیا ہوگا 0 that is freely اگر فال کرے تو initially speed کتنی ہوگی 0 into time plus half a کتنا ہوگا نیچے ہم نے h مانا ہے تو a کو بھی ہم g مان سکتے چونکہ h مانے سے یہاں نہیں لکھیں تو a کو ہم g لکھ سکتے ہیں into t square چونکہ نیچے والے کو positive مانے h برابر کیا ہوگا 0 plus g over 2t square that is h is equal to gt square over 2 that is 2h over g is equal to t square that is t is equal to under root 2h over g یہ فارمولا آپ جانتے ہیں بہت famous فارمولا ہے time period time کا فارمولا کتنا ہوگی under root 2h by g under root 2h by g اتار لیں تو time کا کیا فارمولا ہوگی under root 2h by g اب یہاں پہ اگر دیکھیں گے آپ time کس میں moon میں اور time earth میں کیا ہو جائے گا 2 چونکہ moon میں gravity کم ہوگا تو زیادہ time لے گانے میں خیجہ زیادہ ہوگا تو فٹک سے آ جائے گا ٹھیک ہے نا 2h by g height تو same ہے g کون سا moon والا بٹے under root 2h by g کون سا والا earth والا 2 to cancel ہو جائے گا h cancel ہو جائے گا under root g earth by g moon earth میں کتنی gravity ہے 6 گناہ moon سے that is tm tm by t کتنا given ہے یہ کہ tm moon میں نکالنا ہے اور earth میں 2 second دیا ہو کتنا 12 seconds given تو کتنا ہو جائے گا g earth that is کتنا 6 gm 6 gm بٹے gm کا root gm gm cancel tm ہو جائے گا 12 root 6 second i think کہ آپ کو بعد سمجھ آئی ہوگی اتار لیں چلیے 7 ہو گیا question number 8 question number 8 کیا کہہ رہا ہے question number 8 کہہ رہا ہے the distance traveled by your body in the nth second is given by 2 plus 3 n nth second میں جو given ہے 2 plus 3 n given ہے find the initial velocity u مانگا ہے کیا ہوگا and acceleration کیا ہوگا and find the velocity at the end of 2 seconds at the end of 2 seconds کیا مانگا velocity کیا ہوگا ٹھیک ہے اب حسند کا formula ہم جانتے ہیں حسند کا formula ہوتا ہے u plus a over 2 2 n minus 1 یہاں پہ 3 n given ہے تو اس کے form میں لکھنا پڑے گا 2 cancel ہو جائے گا an minus a over 2 that is u minus a over 2 plus an اس کو اگر equate کریں گے n کے ساتھ 3 multiplied ہے a n کے ساتھ a multiplied ہے تو یہاں سے a value آئے گا 3 meter per second square u minus a over 2 2 2 that is u minus 3 over 2 2 1.5 اس پار جائے u 2 plus 1.5 that is 3.5 meter per second تو ہم کو کیا چاہیے v چاہیے after 2 seconds u plus 80 u کتنا بتائیے u ہے 3.5 acceleration ہے 3 meter per second square time 2 3 دن اچھ ہے 3 0.5 سے شروع آ تو ہر ایک second میں کتنا 3 دن بڑھ رہا 6 5 ہو گا 9 5 ہو جائے گا plus 6 that is 9 5 meter per second i think آپ کو سمجھ آئی ہوگی اتار لیں question number 8 ہو گیا چلے 1 2 3 اب next ہم لوگ question number 9 پہ discussion کرتے question number 9 کیا کہہ رہا for a body that is dropped from height find the is acquired at the end of 1 seconds 2 seconds and 3 seconds اس کو ایسے drop کیا گیا تو ایک second میں 2 second میں اور 3 second جو اتنے سارے time ہے اس میں کیا نکال نکال ہے بتائیے وی برابر کیا ہوتا فارمول لے u plus 80 تو بتائیے v1 کتنا ہو جائے u 0 initially acceleration minus that is v1 v2 v3 تو کیا ہو جائے گا 1 2 3 آئے 1 is 2 2 3 answer ہو گا چلیے آج کا last question question 10 تک ہی کریں گے آج پھر اس کے بعد next part میں انشاءاللہ بہت جلد آنے کی کوش کریں آپ کے comment سیکشن کا انتظار رہے گا اگر بہت زیادہ چاہت ہوگی جلدی لے کیا ہوں گا اور اگر زیادہ آپ کو من نی ہوگا تو آلام سے the ratio of the distance described by the body falling freely from rest falling freely from یہا سے آرہا ہے تو initial speed کتنی ہوگی 0 rest سے نیچے کی طرف آرہ ہے in the last second of its motion to that in last the ratio of distance last but one second before of its motion is 5 is to 4 that is last second میں اور بس last سے ایک second پہلے اس کا کتنا given ہے 5 is to 4 find the total time taken by the body to reach the ground total time taken نکال لے مطلب n نکال لے تو کیا ہو جائے が formula u plus a by 2 2 n minus 1 u plus a by 2 2 n n kya ho n minus 1 minus 1 beraver 5 bata 4 yaha to u 0 ho jaya ga is ki koji zarru ra thi n a by 2 g bata cancel ho jaya g cancel kio 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 0 kio kio 2 n minus 1 bata kya 2 n minus 2 minus 1 beraver 5 bata 4 kitna ho jaya gga 4 duna 8 n minus 4 beraver 2 5 duna 10 n 2 1 3 5 15 15 15 to yaya ho jaya gga 8 n minus 10 n beraver minus 15 plus 4 that is minus 2 n beraver 4 beraver minus 11 n ho 5.5 seconds bachut asan question i think that you got some jaya ho gga and some jaya hai to bas kitna kya kya karen thoda sa hum chate hai kya 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 موسیقی